ہماری ایک بہت بڑی قدیم قداب ہے بسائر الدرجات اس کے اندر لکھا ہے کہ قبیلہ بربر کا ایک جہاز تو آپ سے اب غرق ہو گیا چھے دو بندے بچے ہو سبس اور وہ پھٹے پر تہرتے تہرتے ایک جزیرے سے جالنگے آگے گئے تو بہت بڑا شہر ستر بازار اور ایک چوک مہو کی فراوانی ایک مسجد آزان کا وقت ہوا لوگوں نے دکانیں کھلی چھوڑ دیں کہ معاشرہ اتنا پاک صاف تھا کہ چوری کا شبہ ہی نہیں تھا معاشرہ پاک ہو جائے تو پھر چور نہیں ہوتا بس سامینہ کرامی وہ کہتے ہیں ہم بھی مسجد میں چلے گئے دیکھا کہ ہر انسان وضو کر کے مسلح پہ کرتے ہیں اور نماز پڑھانے کے لئے ایک شخص آیا جیسے نے سبز رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا یہ سبز رنگ مخصوص ہے سادات ازام کے لئے اور ایک اور لفظ شریف یہ صرف اسی شہر کے ساتھ جائز ہے جہاں سادات رہتے ہیں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں غیر شیعہ مورخین نے بھی لکھا کہ شریف اسی شہر کے ساتھ لکھنا جائز ہے جہاں سادات رہتے ہیں اور جہاں سید سادات ہیں وہ شریف نہیں اشرف جہاں سیدوں کا بھی سردار سو رہا ہے نجف اشرف سامینہ کے رامی بڑی توجہ چاہتے ہیں فکرہ کرنے چاہتے ہیں ان کا نام تھا شمس الدین محمد ہزار سال پرانی شیعہ کتاب سے پڑھ ایک ہزار سال پرانی سارے صاحب امامہ کو یبنہ صاحب العمر کہہ کر سلام کر رہے تھے اور باتصدی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امام زمان کا پوتا تھا اور ان کا نام ہے شمس الدین محمد اور وہ شہر انہوں نے آباد کیا انہوں نے دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ دو جو بچ کی آئے تھے پھٹے علی وہ پھٹے لگ کے بیٹھے ہوئے سرکار نے بلائے کہا تم جہودی ہو انہوں نے کہا نہیں اچھا نصرانی ہو انہوں نے کہا نہیں چھا کون ہو ان کا مسلمان ہم مسلمان ہیں شمس الدین محمد نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کرو آل محمد جناب زہرہ کی قسم قیامت والے دن جنت بھی اسی سوال کے بعد ملے گی اپنا عقیدہ بیان کرو انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریکل و اشہدو ان محمدن عبدہو ورسول دوستوں سے زیادہ ہمارے دشمن ہیں اور مشن بڑا پاکیدہ ہے اور نصرت جناب سید آگئی ہے میں ویڈیو کیمرے کے سامنے ممبر رسول پر روایت پڑھنے لگا ہوں انہوں نے کہا ہم چپ کر گئے اللہ اور رسول کی گواہی دیکھ کر لیکن سمسدین محمد کی توجہ ابھی ہماری طرف تھی جیسے کچھ اور سننا چاہتے ہیں باتشدی میں الفاظ کبھی ذمہ دار ہو جو فکر میں ارز کرنا ان لفظوں کبھی ذمہ دار ہو ابھی وہ کچھ اور سننا چاہتے تھے کہنے کہ یہاں تک کہ وہ بول پڑے آگے پڑھو آگے پڑھو مجھے امام زمانہ کے جلال کی قسم قسم اس لئے کھائی ہے کہ اگر کسی کا امان ذرا کمزور ہے تو اس قسم کی ذریعے ہی مضبوط کرنے ورنہ ہمیں جنت میں رش کرنے کا شوق نہیں جتنے ہم ہیں اتنے بڑے امام سے بتاؤ سلمان اور ابو زر ہمیں وہاں اکیلہ ہونے دیں گے نصیم میں ہے جس کے جنت اس کو دعوت دے رہا ہوں کیونکہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَانْ میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شمسد دین محمد نے فرمایا آگے پڑھو انہوں نے کہا آگے تو ہمیں کچھ نہیں آتا جو بندے قرآن کا حیاء کرتے ہو میں اس لئے قرآن سر پہ رکھتا ہوں شمسد دین محمد نے کہا افسوس تو ہم نے وہ گواہی چھوڑ دی جس کے دینے سے بغیر حساب کتاب کے جنت مل جاتی گا